یہ تو کچھ ایسے اورگنیزمز بھی ہیں جو کہ نہ دو پلانٹ میں آتے ہیں اور نہ وہ اینیملز میں آتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو two kingdom system تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم صرف دو گروپس بنا لیں ہمارے پاس ایک گروپ جو ہے وہ اینیملیا ہو جائے اور ایک گروپ جو ہے وہ پلانٹی ہو جائے تو ایسا تو ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد ایک اور system آیا جس کو ہم کہتے ہیں three kingdom system of classification three kingdom system ایسا system تھا جس کے اندر ہم نے ایک اور kingdom add کر دیا ہے protista اب اس طرح سے ہاں آئے پاس تین kingdoms بن گئے ہیں اور ان تین kingdoms میں ہم different طرح کے individuals کو organisms کو ڈال سکتے ہیں اگر ہم پلانٹ کے اگزامپل لیں تو وہ تمام organism جن کے اندر cell wall ہے جو اپنے food خود prepare کر سکتے ہیں وہ پلانٹی کے اندر آتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کون کے اگزامپل ہے ویٹ ہے کون ویٹ بارلی ایک سٹرا جب ان طرح کے ہمارے پاس پلانٹ ہو سکتے ہیں کوئی بھی پلانٹ ہو سکتا ہے انیملیا کے اگر ہم اگزامپل لیں کوئی بھی اینیمل جیسے ہمارے پاس ہے اس کے اندر آ سکتے ہیں اور پروٹسٹا کے اندر جیسے ہمارے پاس ایک organism ہے یوگلینا اس طرح کے organism ان کے اندر دونوں طرح کے کرکٹسٹک یعنی کہ پلانٹ لائی کرکٹسٹک اور اینیمل لائی کرکٹسٹک یعنی ایسی اس کی خوبیاں یا ایسی اس کی حسوسیات ہوتی ہیں جو کہ پلانٹ جیسی بھی ہیں اور انیمل جیسی بھی ہیں تو ان کے لئے ایک separate الگ سے پورا کا پورا kingdom منا دیا گیا ہے پروٹسٹا اور اس کے اندر اس طرح کے organisms کو ڈال دیا گیا ہے اب یہ three kingdom system تو بن گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید ہم classification کی بات کریں تو ایک scientist تھے جن کا نام تھا ای چیٹن انہوں نے یہ سجسٹ کیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی طرح کے organism ہیں ہم ان کی دو categories بنا سکتے ہیں اب یہ kingdom system نہیں ہے ہم ویسے categories کی بات کر رہے ہیں تو ای چیٹن کی مطابق ہم دو categories بنا سکتے ہیں ایک category اور جو دوسری category ہے وہ eukaryotes اب prokaryotes اور eukaryotes جو difference ہے وہ اپنے last chapter میں ہم chapter 4 میں دیکھ چکے ہیں کہ prokaryotic cells یا prokaryotic organisms کون سے ہوتے ہیں اور eukaryotic cells یا eukaryotic organisms کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس different طرح کی example ہیں اگر ہم prokaryotes کی example دیکھیں ہمارے پاس جیسے bacteria یا ہمارے پاس syno bacteria جیسے ہم blue green algae بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ prokaryotes اور اگر ہم eukaryotes کی بات کرتے ہیں تو تمام ماں کی organisms جن کے اندر membrane bounded organelles ہیں ہم example دیکھ لیں for example ہمارے پاس rose plant ہے یا پھر ہمارے پاس pine tree pine کے example تو یہ جو ہے وہ eukaryotic cell ہوگا ان کے اندر اگر ہم insects بھی بات کرتے ہیں different animals کی multicell animals کی difference ہی ہے جو prokaryotic cell ہوتا ہے آپ اس کو last chapter میں بھی دیکھ چکے ہیں اس کا cell ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی membrane bounded organelles present نہیں ہے اگر ہم یہ ایسا prokaryotic cell جو DNA ہے وہ cytoplasm کے اندر float کر رہا ہوتا ہے اور باہر ہمارے پاس کوئی ایسا جو خاص membrane نہیں بنی ہوئی بلکہ فلیجلا ہے جبکہ اگر ہم eukaryotic cell کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ جو eukaryotic cell وہ membrane bounded ہوتا ہے اس کے باہر بھی membrane اس کے اندر کی جو organelles ہیں وہ بھی membrane bounded organelles ہیں جیسے nucleus ہے اس کے باہر ایک membrane اسی طرح اور مائٹو کونٹریہ ہمارے پاس اس کے باہر membrane ہیں گولجی باڈیس ہیں ہمارے پاس اس کے باہر اسی طرح سے membrane ہیں تو ہمارے پر different طرح کے organelles ہیں جو کہ ایک cell کے اندر present ہوتی ہیں جتنے بھی cell کے organelles آپ اپنے last chapter میں پڑھ کے آ چکے ہیں وہ سب کے سب eukaryotic میں ایک تو present ہوتی ہیں اور secondly ان تمام organelles کے باہر کوئی نہ کوئی membrane present ہوتی ہے وہ animals بھی ہو سکتے ہیں وہ پلانچ بھی ہو سکتے ہیں تو eukaryotes جو ہے وہ ایک advance form ہے prokaryotes کی اب اگر ہم اس طرح سے study کرتے ہیں تو جو بیکٹیریا کے ہمارے پاس problem آیا تھا کہ بیکٹیریا کو ہم کسی group میں نہیں ڈال پا رہے تھے تو بیکٹیریا اس case میں prokaryotic group کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ ہم اپنے next kingdom system جو کہ ہمارے پاس ہے five kingdom system of classification اس پہ آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں three kingdom system کے کیا drawbacks three kingdom system کے یہ drawbacks ہیں کہ کچھ ایسے organisms ہیں جن کو still بل ہم ان three kingdom کے اندر نہیں ڈال سکتے for example ہواے پاس ہے فنجائے فنجائے اب فنجائے ایک ایسا organism ہے جس کے اندر cell wall present اس کا مطلب ہے کہ فنجائے کو پلانٹی کے اندر ہونا چاہیے بلکہ اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم فنجائے کو اٹھا کے پلانٹی کے نیچے ہی رب دیتے ہیں جی تو ہم نے کہا کہ فنجائے جو ہے وہ پلانٹ لائک ہے کیونکہ اس کے اندر cell wall present ہے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فنجائے کا جو mode of nutrition وہ absorptive ہے فنجائے خود سے اپنی food prepare نہیں کر سکتا تو اگر یہ اپنی food خود prepare نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی producer تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسے یہاں نہیں بلکہ ہمیں اسے animals میں لاکے رکھنا چاہیے لیکن animals کی یہ characteristic ہے کہ وہ اپنی food کو ingest کرتے ہیں وہ اسے کھاتے ہیں جبکہ فنجائے اس کو absorb کرتا ہے فنجائے کے اندر سے کچھ enzymes release ہوتے ہیں پہلے تو اس کو convert کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنجائے جو ہے وہ ان دونوں فنجائے کو بلکل بھی نہیں آرہا اب اس کو ہم لے چلتے ہیں protists کی طرف جو ہمارے پاس new kingdom تھا protista اگر ہم فنجائے کو protista میں اٹھا کے لئے جاتے ہیں تو protista کے ساتھ یہ problem ہے کہ protista میں تو وہ organisms آتے تھے جو کہ نہ تو plants جیسے جن میں یا تو plants والے characteristics بھی ہوں جبکہ فنجائے میں تو ایسے characteristics نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ فنجائے کو رکھنے کے لئے ہمیں ایک separate kingdom کی ضرورت ہے بنجائے تو کسی بھی category کے اندر نہیں آسکتا اس طرح کی problems کو solve کرنے کے لئے ہمارے پاس آیا تھا five kingdom system جس کے اندر ہم نے different organisms کو five kingdoms میں divide کر دیا تھا اب وہ kingdoms ہیں کیا کیا ہم ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی organisms ہیں ان کے five kingdoms بنا دیا گئے ہیں سب سے پہلا kingdom ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جس second kingdom ہے وہ ہے ہمارے پاس animalia اس کے بعد planty اس کے بعد protesta اور fungi یہ ہمارے پاس آج یہ ہمارے پاس different kingdoms ہیں جس میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے اب منیرا کیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم ان تمام kingdoms کو دیکھتے جاتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس kingdom کے اندر کون کون اور ارگنیزم آ سکتے ہیں یہ جو five kingdom ہے یہ کس نے پرپوس کیا یہ جی پرپوس کیا گیا تھا 1969 میں بائے روبرٹ ویٹیکر روبرٹ ویٹیکر کی وہ بھی بہت سی contributions ہیں biology کے اندر specifically اور ایک بڑا contribution ان کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے five kingdom system کو متعارف کروایا اب ایک ایک kingdom کو ہم دیکھتے جاتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہر kingdom کے جو organisms ہیں وہ کون کون سا organisms ہیں جو کہ ہر kingdom کے اندر آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم مونیرا کو دیکھ لیتے ہیں مونیرا کے اندر کون سا organisms آئیں گے سب ہم نے اوپے بات کی تھی کہ بیکٹیریا جو ہے وہ ایک ایسی class سے belong کرتا ہے جس کے اندر اس کے جو cells ہیں وہ پرو کروٹس ہیں تو جو مونیرا ہے وہ specifically ایسے ہی organisms کے لیے بنایا گیا ہے ایسا kingdom جن کے اندر پرو کروٹس وہ آتے ہیں مونیرا کے اندر اور اگر ہم پلانٹ لائک لگتے ہیں بکوز ان کے اندر cell wall پیزنٹ ہے اس کے اگر ہم اگر ہم دیکھ لیں مونیرا میں تو ہمارے پاس بیکٹیریا آتا ہے یا بلو گرین الڈی آتی ہے جسے ہم سائنو بیکٹیریا میں کہتے ہیں بلو گرین الڈی تو اس طرح کے organism جو ہے وہ ہمارے پاس kingdom مونیرا میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next kingdom آ جاتا ہے اس کا نام ہے انیمیلیا بلکہ انیمیلیا سے بھی پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم simple سے complex کی طرف چاہتے ہیں انیمیلیا سے بھی پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں جی پروٹسٹ پروٹسٹا جو ہے وہ گروپ کا نام ہے اس کے اندر جو organisms ہوتے ہیں ہم اس کو پروٹسٹ کہتے ہیں اب پروٹسٹا وہ organisms ہیں جن کے پروٹسٹ وہ organisms ہیں جو کہ یونی سیللہ اس جن کے اندر یونی سیللہ آ سکتے ہیں کہ simple multi سیلللہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں simple multi سیللہ اورجینیزم بھی اس کے اندر پیزن ہو سکتے ہیں اور یہ وہ اورگینیزم ہیں جو کہ دونوں جن کے اندر اندر ان کے اندر پلانٹ لائک ہے اس معلومات ٹ vere۔ اس ہے & اگر اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو ہم نے اوپر ب idiivia دیز ہیٗ جب ہی پتیز پر اندیوب کروں تو ہم روز حروسeka zde اسیونو سیت لنا کی بہت اچھی اگزامپل ہے اس کے کے فر امیبر جو ہوا وہ بھی اسی ایک اگزامپل ہے JoJo Geo وہ تم نیارہ بریتہوں کی آسگ وندیوبم کمپلیکسٹی وائز دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے فنجائے اب فنجائے کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت دیکھتا ہوگا کہ فنجائے کس طرح کے organism ہیں فنجائے ایسا organism ہے جس کا جو mode of nutrition ہے mode of nutrition mode of nutrition کا مطلب ہے کہ وہ خوراق اس طرح سے حاصل کرتے ہیں تو mode of nutrition جو فنجائے کا ہے وہ absorptive ہے یعنی کہ وہ food کو absorb کرتا ہے اور absorb کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود food prepare نہیں کرتا تو اسی وجہ سے ہم اس کو گینم پلانٹی سے بہا نکال دیتے ہیں اور کیونکہ یہ دوسر organism کو ingest نہیں کرتا اسے directly consume نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ consumer بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ heterotrop بھی نہیں ہے یہ اینیمل کے گروپ میں بھی نہیں آسکتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فنجائے کو ہم ایک سپریٹ kingdom میں ڈال دیں اور وہ جو سپریٹ kingdom ہے اس کو نام ہی ہم نے فنجائے دے دیا ہے تو اس کا mode of nutrition کیسا ہو گیا absorptive mode of nutrition اس کے اندر organisms کس طرح سے ہوتے ہیں اس کے اندر mostly یہ decomposers ہوتے ہیں decomposers ہیں اس کے اندر اور ان کی جو سیل وال ہے فنجائے کے اندر سیل وال جو ہے وہ کائٹین سے ملکے بنی ہوتی ہے کائٹین ایک سبسٹانس ہے اس سے ملکے ان کی سیل وال بنتی ہے تو یہ کچھ characteristics ہیں فنجائے کے اگر ہم اس کی example دیکھیں example میں ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا bread mold یا mushrooms mushrooms کی بہت اچھی example ہے mushrooms ہیں وہ فنجائے کے اندر آتے ہیں تو اس طرح سے اور بھی کچھ examples ہیں اسی طرح کی جو organisms ہوتے ہیں وہ فنجائے کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں kingdom planting کے اوپر جی تو وہ تمام organisms جو کہ اپنے food خود prepare کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ producers ہوتے ہیں یا پھر ہم اسے کہتے ہیں they are autotrophs autotrophs کا مطلب ہے کہ اپنی food خود prepare کرتے ہیں تو ایسے organism جو کہ producer ہیں autotroph ہیں اپنی food خود prepare کر رہے ہیں جن کے اندر cell wall present ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس chlorophyll ہیں جو کہ photosynthesis میں help کرتے ہیں chlorophyll پیگمنٹ تو ایسے تمام organisms کو ہم کہتے ہیں کہ وہ kingdom پلانٹی کے اندر ہے اس کے اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو اگزامپل میں ہمارے پاس ہے جی پلانٹی میں کوئی پلانٹ آپ لے سکتے ہیں فر اگزامپل کورن ہے آپ کے پاس ویٹ ہے جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہاں آپ پاس رائس ہے کسی طرح کے پلانٹ جو ہے فروٹس آ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی پلانٹ آ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا kingdom پلانٹی اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس kingdom animalia جو کہ last ہے kingdom animalia تو animalia جو ہے وہ کیسا group ہے اس کے بارے میں آپ نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام organisms جو کہ consumers ہیں ہم یا پھر ہم in other words ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ heterotrophs ہیں اپنی food خود پرپیر نہیں کر چکتے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی food کے لئے تو ان تمام organisms کو ہم کہتے ہیں کہ وہ kingdom animalia کے اندر آتے ہیں اس میں simpler multifiler multicellular organisme سے complex organisms نہیں مسyl� pater م мал جو ان کا mode of nutrition ہم نے فنجائی کرا میکنم پر ان میں اندر آتے ہیں ہے وہ via ingestion ہے یہ via ingesting کھانوں کو ingest کرتے ہیں نگل کے کھاتے ہیں اور ایک بہت характерistique جو کہ animalia کو plant naszej Educational folisktرڑ کرتا ہے یہ ہے کہ یہ move کر سکتے ہیں animals can they can move from one place to another locomotion جو ہے یہ basically animals کے اندر accept ہے جو کہ plants کے اندر present نہیں ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے پانچ کنگڈمز جن کو ہم نے ڈسکس کیا اور یہی فائف کنگڈمز ہیں جن کو ابھی بھی فالو کیا جاتا ہے اسی فائف کنگڈم سسٹم کو مونیرا، انیمریا، پلانٹی، پروٹیسٹا اور فنجائے اسی فائف کنگڈم سسٹم کو جو کہ روبرٹ ویٹکر نے پروپوس کیا تھا اسی کو مزید بہتر بنایا گیا تھا ان نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس کو مزید بہتر بنا دیا گیا بائی مارگلس اور شیوارس ان کے نام آپ پڑھ چکے ہیں مارگلس اور جو دوسرے سائنٹسٹ ہیں ان کا نام ہے شیوارس انہوں نے اس کو مزید بہتر بنا لیا تھا وہ اس طرح سے بہتر بنایا تھا کہ یہ جو ہم نے ڈیویشن کی ہے اورگنیزمز کی جس طرح سے اورگنیزمز کو ہم نے ان پانچ کنگڈمز کے ہندر ڈالا ہے اس کے لئے انہوں نے کچھ کریکٹر سٹکس دے جن کو ضروری قرار دے دیا گیا اور ان کریکٹر سٹکس کو دیکھ کے ہی گروپنگ دی گی گروپس کے نام یہی تھے گروپس کا نمبر یہی تھا یعنی کہ فائنس کینگڈم ہی تھا لیکن اس کے اندر جو اورگنیزمز ڈالے گئے ان کو ڈالنے کیلئے سب سے پہلے جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ سیللر اورگنیزیشن کو دیکھا جاتا تھا کہ سیللز ہیں وہ کس طرح سے اورگنیزم ہیں کس طرح سے بنے ہوئے ہیں ہم اس میں موڈ اپنیوٹریشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ فوڈ کس طرح سے لے رہا ہے اورگنیزم اس کے علاوہ ہم سائٹالوجی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نومنکلیچر میں بھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا سائٹالوجی کو ہم جنیٹیکس کو دیکھتے ہیں اورگنیزم کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ اورگنیلیز کون سی پریزنٹ ہے اس کے سل کے اندر اور اس کا اوریجن کیا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اس اورگنیزم کا اوریجن کیا ہے اس طرح سے ہمارے پاس ان چار پانچ پوائنٹس کو ہم لوگ ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ اورگنیزم کے گروپنگ کر دیتے ہیں وہ جو گروپنگ ہے وہ ان پانچ میں ان گروپ میں یا پانچ میں ان کینگڈمز کے اندر کی جاتی ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹوپک اپنے لیکس لیکچر کے اندر ہم وائرسز کو ڈیل کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وائرسز کون سی ایسے اورگنیزم ہیں جو کہ وائرس ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے ہامفل ہیں یا یوسفل ہیں اس کے کیا کریکٹر سٹیکس ہیں یہ سب چیزیں ہم اپنے لیکچر میں کور کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی